ایسا کل کی بات کو فیر سے ایک بار ریوائز کرانے کو بول رہا تھا میں تمہیں تو چلو ایک بار فیر سے ریوائز کرا دیتا ہوں میں بیٹا آنسک بھن دوارا سماک لانے کے لیے میں نے آپ کو چار طریقے بتائے تھے پہلا طریقہ تھا ون اپون ایکس مائنس اے ایکس مائنس بی اگر کہیں آئے یعنی ایک دھاتی ہے تو بیٹا اس کو آپ سمپل اے اپون ایکس مائنس اے اور بی اپون ایکس مائنس بی لکھتے تھے مجھے امید ہے کچھ بچوں کے یاد آگیا ہوں گا بیٹا دوسرا طریقہ تھا ون اپون ایکس مائنس اے کا ہال کی ہو یعنی پاور ہال ٹو آ جائے یا ہال پاور ٹری آ جائے یا ہال پاور ٹور آ جائے تو بیٹا ایک ایک بڑھاتے ہیں یعنی اے اپون ایکس مائنس اے کی پاور ون بی اپون ایکس مائنس اے کی پاور ٹو سی اپون ایکس مائنس اے کی پاور ٹری تو بیٹا کلیے رو رہی ہوگی بات سبی کو کل والی بات پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں تیسرا جو طریقہ تھا اگر اندر ہال سکویر آ جائے جیسے آگے ایکس سکویر پلس ا تو بیٹا اس ہال سکویر کا علاج کیا تھا اس کو آپ لکھتے تھے اے ایکس پلس ب ہال سکویر نہیں دیو بھاتی سمید اے ایکس پلس ب اور یہاں آگے ایکس سکویر پلس ا سپویر کرو یہاں ایکس سکویر پلس ب بھی ہے تو یہاں آجاتا آپ کے پاس سی ایکس پلس ڈ اور یہ آگے آپ کے پاس ایکس سکویر پلس ب تو بیٹا کلیے رو رہا ہوگا بات ایک گھاتیہ کا میں نے بتا دیا ہال پاور آجائے اس کا بتا دیا دیو گھاتیہ کا بتا دیا اس کے بعد چوتھا جو میتھڑ تھا وہ دونوں مکس رکھے دیں یعنی ایکس سکویر پلس ا اور پورے کا ہال سکویر تو یہ جو اندر والا ایکس سکویر آیا اندر والا دیو گھاتیہ آیا اس کی وجہ سے آیا ایکس پلس ب اور یہاں آیا ایکس سکویر پلس ا پورے کی پاور ون یہ آگے آپ کے پاس سی ایکس پلس ڈ اور یہاں آیا ایکس سکویر پلس ا اور پورے کی ہال پاور ٹو تو مجھے امید ہے بچوں کی کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا اور یہی باتیں کل بتائی تھی میں نے کہ اگر دیو گھاتی آئے تو ایک کونسٹینٹ سے کام نہیں چلتا بٹا اوپر کیا تھا ایکس پلس ب بی تک کہ اگر کونسٹینٹ خرچ ہو چکے تو سی ایکس پلس ڈ تو مجھے امید ہے کربالی ویڈیو کو دیکھیں اس کو پھر سے دیکھیں پھر تمہاری سمجھ آئے ہو اس کے بعد باتا فرسٹ میتھڑا کا کوشش نہیں بتایا تھا ایک دو باتیں نوٹ کر کے تو میں لکھوانی تھی وہ میں تمہیں لکھوانی تھی یدی انس و ہر کی گھات کیا ہو ایک جیسی یا انس کی گھات ہر سے جادہ ہو ٹھیک ہے بٹا اگر انس کی گھات ہر کے برابر آگی یا جادہ ہوگی تو ہم کیا کریں گے بھئی سروپرثم بھاگ دی جائے گی سب سے پہلے کیا کریں گے بھاگ دیں گے اس کے بعد پارسل فریکشن ہم یوز کریں گے پٹا کلتوں لکھوائی تھی یہ بات لیکن میں آج لکھو رہا ہوں کیونکہ کل ساری بات سمجھانی کو سی بلنی تھی دوسری بات یدی ایکس سکوئر اپون ایکس سکوئر پلس 1 ایکس سکوئر پلس 2 ایکس سکوئر پلس 3 یعنی آپ کو پورے کسچن میں ایکس سکوئر ایکس سکوئر دیخوا ہی دیں سب جگہ تو بیٹا ایسی کنڈیشن میں پارسل فریکشن اگر لگا ہوگے تو اس کی وجہ سے کیا آئے گا ایکس پلس 2 اس کی وجہ سے کیا آئے گا سی ایکس پلس 2 اس کی وجہ سے کیا آئے گا دو کونسٹینٹ اور کھر چھ جائیں گے تو بیٹا اگر چھے کونسٹینٹ آگے تو چھے ہی سمیقرن بنی اور چھے سمیقرن ڈال کرنا بڑا مشکل ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ایکس سکیر برابر وائی رک کر آنسک بھن حل کرتے ہیں ایکس سکیر برابر وائی رک کر آنسک بھن کو حل کرتے ہیں ایکس سکیر برابر وائی بیٹا آنسک بھن کو ایزی بنانے کے لیے رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں یا آپ ایکس سکیر برابر وائی رکھو یا ایکس سکیر برابر وائی رکھو تو دی ایکس برابر ڈی وائی نکال دو بیٹا یہ انٹیگرل کے لیے نہیں کر رہے ہم اس کو انٹیگرل کو آسان بنانے کے لیے نہیں کر رہے آنسک بھن کا یہ فورت میتھڈ ہو رہا اور فورت میں بھی چھ سمکرن آ رہی اور آپ کو پتا بیٹا جتنے کونسٹینٹ اتنی سمکرن آتی ہیں پھر اور پھر اے بی سی ڈی ای 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 ایف کے مان نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اسی لئے آپ ایک سی سکیر برابر وائی رکھ کر آنسک بھن کو حل کرتے ہیں تو بیٹا ایک کام کس کے لئے رہا آنسی بھین کے لئے تیسرا پوائنٹ آپ خود ہی لکھ لو جتنے کانسٹین اتنی سمیتران بنیں گے بیٹا کل والا منری بھائز کرا دیا تمہارا تمہاری سمینہ میں آ بھی گیا ہوگا مجھے امید ہے تو اب میں آپ کو ایک پوششن بتاتا ہوں اگلے میتھڑ ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو پوششن نمبر چھے اور ایکسرسائیج ہے آپ کے پاس پوششن نمبر چھے کو ہم شروع کرتے ہیں پوششن تھوڑے سے لونگ ہوں گے گھرانا میں تو آئی بھر آگوار انٹیگرال ایکسرسائی جب آپ اس کا انٹیگرال کروگے آپ دھان دیں امس میں کتنی ہے میکزیمم پاور تو اور نیچے بھی اگر ایکس کی ہم اندر کونہ تو کرنی ہی پڑے گی تو نیچے بھی کتنے میکزیمم پاور دو پاور برابر آ رہی اس کے عدار پر ہم کیا کریں گے سرو پر تھم بھاگ دینے تو بھاگ دینے کے لئے پہلے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھو تو تمہیں پتا ہے کہ اس کو ہم کائے میں لکھتے ہیں سٹینڈڈڈ فرم میں سٹینڈڈڈ کا مطلب ایکس کی ہائیر پاور سب سے بڑی خیلوس سے چھوٹی تو اوپر تو آگے ایکس سکوئر مائنس ون اور یہاں لکھو اٹھا اور نیچے آپ کیا کریں بٹا ایکس کی اندر گونہ کر دیں ایکس اور مائنس ٹو ایکس سکوئر تو نیچے بھی سٹینڈڈڈ فرم بنایں گے اس کی تو اوپر آپ نے مائنس ایکس سکوئر مائنس ون نیچے بھی مائنس ون لیا تو ٹو ایکس سکوئر اور مائنس ایکس سکوئر مائنس سے مائنس کی انسیل ہو گیا اب آپ نے اس کو بھاگ دی تو بھاگ دیں گے بھاگ کچھ سنداز میں دے لو آپ سمپل طریقے سے ٹو ایکس سکوئر مائنس X اور بھاگ دیں گے اس کو ایکس سکوئر مائنس ون سے بھاگ دیں گے آپ لوگ آٹھکی نوگ سے ہی سیکھ جاتے ہو تو بھاگ دینے میں کیا ہے یہاں X سکوئر ہے یہاں 2x سکوئر ہے تو 2 time table چلے گا 2x سکوئر مائنس 2 تو 2x سکوئر اور مائنس 2 اس کے بعد بھاگ کیا کرتے تھے مائنس تو یہ مائنس کیا ہوگیا پلس یہ دیکھ انسیل ہوگیا اور یہاں آپ کے پاس 2x اس کا کیا مطلب ہوا اتہہ آپ کا جو question تھا وہ کچھ اس انداز میں بدل گئے question کتنا تھا آپ کا 1-x2 اور اپنے x اور 1-2x is equal to 2 تو بلکل کلیر ہوگیا الگ سے الگ 2 تو آپ کا الگ ہوگیا بلکل کلیر اور رہے گے کیا سیس فل یعنی 2-x اپنے بھاجی رکھتے ہیں نیچے دیا گیا x2-1 دیکھ ایک بار چیک کریں آپ لوگ 8 دین ہوگی کے حساب سے ایسی تو کرتے تھے ہم اس کو 2 اور یہاں لکھا 2-x سپون بھاجی یہ آگیا آپ کا x2 ہم نے اس کو 1 by 2 ٹائم ٹیبل چلا دیا جب 1 by 2 ٹائم ٹیبل چلایا تو یہ آگیا آپ کا x2 اور minus x by 2 تو جب بیٹا یہ آیا تو minus اور یہ پلس یہ پورا کا پورا cancel ہو گیا تو یہاں جو آپ کا question تھا وہ آگیا آپ کے پاس 1-x سکوائر اور پورے کے اپنے بھاجی x اور 1-2x is equal to کتنا آگیا آپ کے پاس 1-x سکوائر اور اپنے بھاجی تو بیٹا جو ٹیبل چلا آپ کا 1 by 2 ٹائم میں تو کلیر ہی ہو گیا بلکل اور پلاس یہ آگیا آپ کا یہاں کتنا بچا تھا آپ کے پاس xy2 اور minus 1 یہ آگیا xy2 minus 1 اور پورے کے اپنے 2x2 minus x کلیر ہوں گی بات یہاں تک اب بیٹا آپ integral لگاتے تو integral لگانے پہ تو i ہو گیا ادھر integral لگانے پہ 1 by 2 dx ہو گیا ادھر integral لگایا آپ کے پاس x by 2 minus 1 انہی چیزے x کومن لے لیا آپ نے تو یہاں گے 2x minus 1 اور انٹو آگیا آپ کے پاس dx تو بیٹا اس کو آپ 1 by 2 x کو 1 by 2 x ہو جائے گا integral اور ادھر والے اور انٹو آگیا آپ کے پاس سمپل پہلے میں تھڑا سے ہوجائے گا integral کوئی دیگر کوئی دوری بات نہیں ہے اس کا integral پہلے والے میں تھڑا سے اگر آپ کریں گے تو اس کو آپ لے لیں i1 اس کو لے لیں آپ آئی ٹو تو آئی برابر آئی ون پلس آئی ٹو تو مجھے امید ہے گلیر ہوگی ہوگی بات اب ہم آئی ٹو والے کا انٹیگرل کرتا ہوں میں شاہ ایک بار پھر سے تمہیں بتا دوں کل بھی آئی جو میں نے بتایا تھا تو یہ آگیا آپ کا آئی ٹو is equal to آئی ٹو یہ آگیا آپ کا آئی ٹو تو جب آپ اس کا انٹیگرل کریں تو سمپل سی بات ہے کہ اس کا انٹیگرل کرنے میں آپ کو کیا بن رہا ہے پارچل فریکشن تو پارچل فریکشن کے اکورڈنگ ایکس بائی ٹو مائنس ون اور ایکس ٹو ایکس مائنس ون is equal to ا اپون ایکس پلس ب اپون ٹو ایکس مائنس ون اس پہ آپ نے اے ڈالا بٹا کل والا ہی طریقہ ہے سمپل تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اب کل طریقے کے اکورڈنگ آپ ایکس ایلسیم لیں گے ٹو ایکس مائنس ون اس کی پروس ملٹیپلائی کریں گے ٹو ایکس مائنس ون اور پلس بی ایکس ملو میرے کلیر اور یو بی بات ٹو ایکس مائنس ون ایکی اندرگونہ کرتے ہیں ٹو ایکس مائنس ا اور پلس بی ایکس اب ہم دیکھلے ٹ ایکس والے ایکس اترک کریں ایکس والے ایکس ساتھ رکھے تو آگے ٹو اے پلس بی ٹو اے پلس بی اور مائنس آگیا اے اور پورے کے اپن میں آگے ایکس اور ٹو ایکس مائنس آگیا تو میں اگر کرتا ہوں یہاں تک کی بات سبھی بچوں جو جانوری ہوگی بیٹا فیر بھی اگر کسی کوئی پوششن نہیں آتا تو بٹسپ پہ یا گوگل کلاس روم پہ لکھیا بھیجا کرو کہ یہ پوششن ہماری سمجھنے ہیں پھر میں اس کو دوبارہ بتاؤں گا اب ہم نے کیا کرا ایدھر جو تھا ہمارا وہ لکھ دیا ہم نے جو بھی تھا اور پھر ہم نے لکھ کے ہیں ایکس کے گناہ آنکھ ونیت آنکھ کی تلنا کرنے پر تو جب بیٹا ایکس کے گناہ آنکھ کے کریں تو ایدھر ایکس کا گناہ آنکھ کتنا ہے آپ کے پاس ٹو اے پلس بی اور ایدھر ایکس کا گناہ آنکھ کتنا ہے آپ کا بیٹا 1 by 2 1 by 2 سمجھنے نمبر ایک ایدھر کونسٹینٹ کتنا ہے minus a ایدھر کتنا ہے minus 1 تو بیٹا a برہ برہ بہت ہو بنا گیا سیدھا سیدھا a کی value یہاں رکھ دیا a کی value جو بھی یہاں رکھے تو 2 plus b equal to 1 by 2 b is equal to 1 by 2 minus 2 b is equal to minus 3 by 2 تو یہ آگیا بیٹا b کی value بھی آگیا آپ کے پاس تو a b کی دونوں value اٹھا کے آپ نے کہا رکھی سمجھنے a میں مال رکھنے پڑ چو پہ ٹاپ سمجھنے a میں مال رکھو گے تو یہ آگیا x by 2 minus 1 پورے کے اپنے x 2x minus 1 is equal to a upon x then 1 upon x plus b b کا مطلب minus 3 by 2 b کا مطلب minus 3 by 2 اور پورے کے اپنے 2x minus 1 اب بیٹا کیا کر دیا اپنے انٹیگرل both side جب آپ انٹیگرل کریں گے تو ادھر وڑا کتنا بنگے آپ کے پاس i1 بھائی ایدھر وڑا برابری تو چل i2 sorry ادھر وڑا تھا آپ کا i2 اور انٹیگرل of 1 by x dx اور minus 3 by 2 constant پہار لے لیا اور انٹیگرل of 2x minus 1 integral of 3 by 2 1 upon اپنے انٹیگرل کوئی آگے اپنے انٹیگرل تو پہار بیٹا یہ آپ کے پاس i2 is equal to 1 upon x کا integral log x minus 3 by 2 دیکھو یہاں اگر آپ انٹیگرل کرنا چاہو تو 2x-1 کرنا اگر اوپر مل جائے تو ڈائریکٹ لوگوں پر اس کا افکران کیا ہوتا ہے 2 2 کی گنا کرلو 2 سے آپ بھاگ کرلو تو یہ ہوگا ہے 3x4 انٹیگرل کے لوگوں پر 2x-1 لوگ پرس کی یہ آگا ہے بیٹا آئی 2 آپ کے پاس آئی 1 آپ کر چکے پیچھے تو مجھے امید ہے کہ کوئی کوشش نہیں کوئی پرابلم آنے نہیں چاہیے آپ کو تو بیٹا مکلہ صاحب کو ہمور بھی دے دوں اچھے کے بعد 12-18 سیم اسی طریقے سے ہوں گے بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ تو 12-18 کے علاوہ آپ آس تک تو انہیں کری لئے تھے کل تو میں امید کرتا ہوں آپ سے 14 تک کوششن ہوں گے بیٹا کہاں تک کیوں امید کرتا ہوں گے 14 تک کوششن آپ پرکٹس کریں گے 14 تک اور بیٹا ادھاروں جتنے بھی آپ کر سکیں اتنے آپ کر لیں جتنے بھی شو میرا مطلب سارے ہی کر لیں ادھاران آپ کتنے کر لیں سارے بیٹا یہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کام کے آپ کوپی بھیجوں میں کوپی کو ڈیپ لی دیکھوں گا ایک بار تم کر رہے گیا ہو بیٹا ہے بیٹا ہے